لیکن یہی نوایت اور انہی ناوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے تو اس میں سے ایک اور مطنج جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجدو امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہت تھا یہاں امامک ہے امام مطلب ایک ہی ہے اپنے سامنے پاؤ گئے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استہزار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں عطمی صلاتہ لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد کا یہ الہدہ بات ہے کہ آپ نے سترہ رکعتیں بھی پڑھنی ہوں کی شاکی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھے بیٹھے کر رہے ہیں آپ کی زبان سے کچھ کچھ نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی وعدہ ہو گئی آپ کی ایک فرض ادا ہو گئی تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استہزار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استہزار اللہ فی القلب